بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر کی چار اقسام ہم پڑھ چکے ہیں مفرد جار مجرور ظرف اور جملہ اسمیہ اب اس کی پانچویں قسم پڑھتے ہیں جملہ فعلیہ بطور خبر مثال دیکھیں زہبہ علی المسجدی یہ زہبہ جو ہے فعل ماضی ہے یہ جملہ فعلیہ ہے علیہ جار اور المسجد مجرور یعنی وہ مسجد کی طرف گیا اب اس سے پہلے اگر ہم حامدن لے آئیں اور پھر اس کا انیلیسس کریں اس جملے کا تو اب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا حامدن اس میں مبتدہ ہے اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے حامدن زہبہ علی المسجدی حامد مسجد کی طرف گیا تو اس طرح سے پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن کے آتا ہے دوسری مثال دیکھیں اس میں اتل لابو مبتدہ ہے بلکل اسی پچھلی جیسی مثال تھی اسی طرح کا پیٹن نہیں سنگی زہبہ علی الملعبی یہ جملہ فعلیہ ہے یہ فعلیہ ماضی ہے علاجار اور ملعبی مجرور تو اس مبتدہ کی خبر پھر یہ پورا جملہ فعلیہ ہو جائے گی زہبہ علی الملعبی اور ترجمہ ہو جائے گا سب طالب علم گئے میدان کی طرف الحمدللہ ہمارا یہ آسان عربی گرامر کا جو دوسرا حصہ تھا یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے پھر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ اس میں ہمیں کامیابی دے اور پھر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ جمعہ سورہ منافقون اور سورہ تغابن یہ تین سورتیں ہیں مصف میں باسٹھ ترہ سٹھ اور چو سٹھ نمبر پہ سیریل کے حساب سے تذیعے کے اعتبار سے یہ نسبتاً آسان سورتیں ہیں تو ان کا آپ تذیع کریں جس طرح ہم یہ سلائٹس میں آپ نے دیکھا ویڈیوز میں جس طرح سے تذیع کرتے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو مفتدہ کونسا ہے اس کی خبر کونسی ہے اور باقی عزہ کون کونسے ہیں اس میں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کریں اس میں آپ کو زیادہ دقت پیش نہیں آنی چاہیے سوائے ان افعال کے جن میں مادہ واو یا یا ہوگا ان کی گردان ذرا کچھ مختلف ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ہم آگے اور جو ویڈیوز آئیں گی ان میں دیکھیں گے لیکن اگر کوئی سالم فیل ہے سالم فیل سے مراد یہ ہے کہ اس میں واو اور یا کے الفاظ اس کے مادے میں نہ ہوں تو اس میں آپ کو کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی بشرت ہے کہ ان کے معنی بھی آپ کو پتہ ہوں لیکن آپ نے اس میں بھی یہ دیکھا کہ اس میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ اسم یا حرف ہوتے ہیں فیل کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے تو فیل کو آپ دیکھ لیں یاد کر لیں اس کو پہچانے کونسا سیغہ ہے چودہ سیغہ ہیں معروف کا ہے یا مجھول کا ہے یا عمر کا سیغہ ہے عمر ہے تو عمر حاضر کا ہے متقلم کا ہے یا غائب کا ہے یعنی جتنے بھی اسروب آپ پڑھ چکے ہیں ان میں سے کونسا یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے اور پھر اس کا ترجمہ بھی آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ کہاں ایک بات جذوی طور پر پوری ہوئی ہے وہاں رکھ کے اس کا ترجمہ کریں پھر آگے جو ہیں اس کا پھر ترجمہ کریں اگر کہیں پر مضاف مضاف ہلے آ رہا ہے تو ان دونوں الفاظ کو ملا کے ایک ساتھ ترجمہ ہوگا اسی طرح سے صفت محصوف کہیں آ رہے ہیں تو اس کا ایک ساتھ ملا کے ہوگا ترجمہ اسی طرح سے جار مجرور آ رہے ہیں تو اس کا ایک ساتھ ملا کے ترجمہ ہوگا اور ترجمہ اردو میں کس طرح ہوگا یہ آپ سب جان چکے ہیں کہ الٹا ہوگا یا سیدھا ہوگا بہرحال اس کی آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پچاس سے ساٹھ فیصد قرآن آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے دوسرا ایک غلطی کا یہاں میں آزالہ کرنا چاہتا ہوں کہ چند ویڈیوز میں کہیں زیر اور زبر پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور آپ اس میں جو سلائیڈ میں جو لکھا ہوا ہے اس کا اعتبار کریں اور جو میری زبان سے نکلا ہے اس کو اگنور کر دیں یہ چند ایک جگہوں پہ کچھ ایسا ہوا ہے جب میں نے یہ ویڈیوز دوسری تیسے دفعہ چیک کی تو ان میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ایک اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے لئے دعائے خیر کریں میں آپ کے لئے بھی دعائے خیر کرتا ہوں سبانک اللہم مہو بحمدکہ نشد اللہ الہ الا انتہ نستغفرکہ و نتوبو بیلے ایک بیلے ایک